لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے مایوس نہ ہو آپ یہ سوچیں بہت اہم نکتہ ارز کر رہا ہوں بہت اہم نکتہ اسے زندگی پر یاد رکھئے گا آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس بھلے کچھ نہیں ہے مولا کے پاس تو سب کچھ ہے اس کے پاس تو سب کچھ ہے اسی لئے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے جو اللہ کے پاس ہے اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس لئے کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن میرے کریم کے پاس جو ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے تو ہم اس سے لو لگائیں گے تو اس کی بارگاہ سے ہمیں ملتا رہے گا اور اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو حوصلہ کبھی پست نہیں کرنا ہے اور آپ تاریخ میں دیکھیں گے بہت سارے گر گر کر گر 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 بعد میں جب اٹھے تو ایسے اٹھے کہ کئی لوگوں کو اٹھانے والے بن گئے تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو گر کر کے بیٹھ گئے وہ گمنامی کی زندگی گزارتے ہیں تو یہ جو آپ کے گرنے کا معاملہ ہے بچپن ہی سے آپ دیکھ لیں ایک بچہ چلنا اس وقت سکتا ہے جب کئی مرتبہ وہ گرتا ہے اگر وہ گرے نہیں تو کھڑا نہیں ہو سکتا اور کھڑا نہیں ہوگا تو چل نہیں سکتا تو اگر کبھی زندگی میں ناکامی آتی ہے تو اس سے مایوس نہیں ہونا احساس کم طریقہ شکار نہیں ہونا بلکہ مایوسی کو اپنی طاقت بنانا ہے اس اعتبار سے کہ نہیں نہیں بلکہ مایوسی سے مایوس ہونے کی بجائے اپنے اندر ویل پاور کو یوز کرتے ہوئے طاقت اپنے اندر پیدا کریں کہ میں تو یہ کر کے رہوں گا اسی لئے قرآن مقدس میں رب قدیب جل جلالہو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ میرے محبوب ان لوگوں سے مشورہ کرو اور جب کسی کام کا ارادہ کرو یہ جملہ یاد رکھئے گا جب کسی کام کا ارادہ کرو تو خود کی صلاحیت کے اوپر بھروسہ نہیں اللہ پر بھروسہ کرو اور اس نیت سے آگے بڑھو کہ مولا قدم بڑھانا ہمارا کام تھا کامیاب کرنا تیرا کام ہے لیکن اس میں بھی جذبہ سچا ہونا چاہیے جو چیزیں آپ کی کامیابی میں رکاوٹ بنتی ہیں وہی فضل کی چیزیں ہیں پارک میں گھومنا پیریٹ بنگ کرنا لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مزا کرنا ٹائم پاس کرنا اور کینٹین میں جا کر کے بیٹھ جانا اور یہ ساری چیزیں کرنا یہ آپ کو کبھی کامیاب نہیں کر سکتی اور ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے آپ ایسا سے کم تلی کے شکار ہوتے جائیں گے اور نتیجہ بعد میں یہ ہوگا کہ وہ لڑکیاں کہیں اور چلی جائیں گی آپ کہیں اور چلے جائیں گے اور فیوچر میں بعد میں پتا چلا کہ آپ کی پوزیشن ایسی ہے کہ اب آپ کو نہ کہیں جوب مل رہی ہے اور نہ کہیں کہیں آپ جو ہے کامیاب ہو رہے ہیں بلکہ سچویشن ایسی ہے کہ آپ جو ہے وہ جھاڑو لگانے کی نوکری ڈونڈ رہے ہیں یا کہیں کوئی اور نوکری ڈونڈ رہے ہیں یا کہیں اور کوئی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا وقت ضائع ہو جاتا ہے آپ یاد رکھیں ٹارگیٹ جو آپ کا ہے اگر اس کو آپ فکس نہیں کریں گے اور اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ پلان نہیں بنائیں گے تو زندگی میں کبھی آپ سکسیس نہیں ہو سکتے کوئی لڑکی آپ کو ریسپیکٹ دے یا نہ دے ریسپونس دے یا نہ دے آپ لڑکی کے ریسپونس کے لیے کالج میں نہیں جا رہے ہیں آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ کچھ پڑھ لکھ کر کے کامیاب ہوں اور اپنے ماں باپ کے بازو بنیں ماں باپ کا سہارا بنیں آپ ذرا سوچو جب کوئی بچہ کالج جانے کے بعد اپنا ریزنٹ فیل کی شکل کے اندر پیرنٹس کے پاس لا کر کے پیش کرتا ہوگا تو پیرنٹس کے دل پر کیا بیٹتی ہوگی اور جب اگر ایک بات اور خاص طور پر یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی آپ کا ٹیچر پیرنٹس کو اس لیے نہ بلائے کہ وہ آپ کی کمپلین کرے کہ تمہارا بیٹا آوارہ ہے ہمیشہ یاد رکھنا یہ سوچ بنا دو کہ جب بھی آپ کے پیرنٹس کو ٹیچر انوائٹ کرے بلائے کال کرے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ کا بیٹا نہایتی کشیار ہے آپ ذرا اور اس کے پیشے محنت کریں تو یہ بچہ بہت کامیاب ہو سکتا ہے یہ آپ کی سوچ ہونی چاہیے جتنے بھی پرابلمس ہیں نا وہ نیگیٹیو تھنگنگ ہیں جتنا آپ نیگیٹیو وے پر جائیں گے نیگیٹیو سوچ بنائیں گے اتنا ہی آپ کا فیوچر ڈارک ہوتا چلا جائے گا اور آپ ڈے بائی ڈے اس لیے کہ یاد رکھیں یہ جتنی بھی فضل چیزیں ہیں یہ آپ کو کامیاب ہونے نہیں دیں گی تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں ابھی کسی لڑکی نے کسی اور کو ریسپونس دیا آپ کو نہیں دیا آپ آ کر رونے لگے یا پھر حسد پیدا ہو گئی پھر اس کے خلاف ماس شروع کر دیا پھر یہ کہنا شروع کر دیا وہ کہنا شروع کر دیا ووٹسپ پر اس کے خلاف میسج اور وہ تو ایسا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اصل مقصد سے پیشے ہٹ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے تو ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آپ کے ایم کو کبھی نہ بھولیں اور آپ کے مقصد کو کبھی نہ بھولیں آپ کو آپ کے پیرنٹس نے کالیج کے اندر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اور آپ کو کالیج میں جانے کے بعد اپنی دوستی بلکہ میں اگر کہوں کہ آپ کو بہت پیار کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنی کتابوں سے پیار کریں اس لیے کہ لڑکی سے پیار آپ کو تباہ کر دے گی یہ پیار تباہ کر دے گا اور کتابوں کا پیار آپ کو دنیا کے اندر کامیاب کر دے گا اس لیے کتابوں سے دوستی کریں اپنے مقصد سے دوستی کریں تو ایسا سے کم تری یہ کوئی بھی شخص اس کا شکار نہ ہو اگر ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں ان خوبیوں کی طرف توجہ دیں جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں